طاقت کے نشے میں بدمست سلیبی قوتوں کو ان کا مقدر ایک ایسے سرزمین پر کھینچ لائی جسے دنیا سپر پاور کا کبرستان کہتی ہے خورا سخان مجاہدوں اور درویشوں کی سرزمین اللہ رب العزت کی نصرت سے دوہزار سات میں مجاہدین کو پہلی بڑی کامیابی پاگرام ائر بیس پر ڈکچینی امریکی نائب صدر کی موجودگی کے این موقع پر ایک کامیاب فدائی حملے سے ملے اس میں کموں بیش بیس امریکی فوجی اور بیسیوں افوان فوجی مارے گئے جبکہ خود ڈکچینی بھی اس حملے میں زخمی ہوا اس حملے نے مجاہدین کی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس یعنی خفیہ معلومات کے حوالے سے فحالیت کی بھی تاک بٹھا دی ڈکچینی کا یہ دورہ غیر اعلانیہ بلکہ خفیہ تھا لیکن مجاہدین نے این اس وقت حملہ کیا جب وہ بیس پر موجود تھا اٹے کے اندرونی سیکیورٹی گیٹ کے اندر کامیاب فدائی حملہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف چینی کی وہاں موجودگی سے باخبر تھے بلکہ وہ دشمن کے قلب پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں الحمدللہ بعض اطلاعات کے مطابق اس حملے کی منصوبہ بندی شیخ اسامہ بن لادن رحمت اللہ علیہ نے برائے راز ترانمائی کے تحت کی دوہزار ساتھ میں ایک اور بڑی کامیابی ظلہ موسیٰ قلعہ پر مجاہدین کے کنٹرول کی صورت میں حاصل ہوئی یہ وہی ظلہ تھا جسے ستمبر دوہزار چھے میں برطانوی فوجی معاہدے کے تحت خالی کر گئے تھے چودہ فروری دوہزار ساتھ کو مجاہدین نے ظلہ کا کنٹرول سنبھال کے نہ صرف وہاں شریعہ کامات جاری کیے بلکہ اس ظلہ کو صوبہ علمند کے دیگر ازلاع میں پیش قدمی کے لیے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اسی سال مجاہدین کے لیے ایک بڑا صدمہ تیرہ مئی کو ملہ داداللہ اخون رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی صورت میں سامنے آیا ملہ داداللہ جو کہ طالبان شورا کے رکن اور اہم عسکری رینما تھے برطانوی فوج کے ساتھ صوبہ کا نہار میں ایک جڑپ کے دوران شہید ہوئے دیگر شہادہ کی طرح ملہ داداللہ شہید کا خون بھی الہ کلمت اللہ کی خاطر جاری جہاد میں اللہ کے شعروں کے لیے صبر و استقامت کا پیغام اور مزید فتوحات و کامیابیوں کی نوید بن گیا تین جنوری دوہزار ساتھ کو ملہ داداللہ شہید نے اپنے ایک بیان میں سلیبیوں کو متنبع کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم اب جلد ہی طالبان کی قوت اور جنگی حکمت عملی کا مزا چکھو گے ہم اس شدت سے حملے کریں گے کہ تمہیں سمنلے کا موقع ہی نہیں ملے گا ملہ داداللہ شہید نے دعویٰ کیا تھا کہ آنے والا سال یعنی دوہزار ساتھ سلیبیوں کے لیے ہلاکت خیز سال ثابت ہوگا مجاہدین نے شہید کے اس دعوے کو سچ کر دکھایا اور دوہزار ساتھ میں جہاں سلیبیوں کی حلاکتوں میں بائیس فیصد اضافہ ہوا وہیں ایک اندازے کے مطابق سلیبی و مرتدہ فوج پر ایک سال میں تقریباً دوہزار سے زائد بارودی کاروائیاں ہوئی صرف جون دوہزار ساتھ میں بم حملوں کی تعداد دو سو چونتیس تھی اس طرح فدائی حملوں میں تقریباً ستر فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس طرح مجاہدین نے جہاں مزاحمت کو اپنے نکتہ عروض پر پہنچانے کا حدف حاصل کیا وہی جہاد کے اساسی مقصد یعنی علاق قلمت اللہ اور نفاظ شریعت پر بھی اپنی توجہ مرکوز کر رکھی چنانچہ اس سال جن علاقوں پر مجاہدین کا قبضہ مستحکم ہوا وہاں مجاہدین نے شرعی عدالتیں قائم کی چوروں ڈاکووں اور جرائم پیشہ افراد کو سریعام سزائیں دیں اور اپنے زیر انتظام علاقوں میں نسالی امن و امان قائم کر کے امارت اسلامی افغانستان کے طور کی یاد تازہ کر دیں اس کا برائی راست نتیجہ یہ ہوا کہ آمد المسلمین جو پہلے ہی چوروں اور صفاق وارلارڈز اور مشتمل کٹ پتھلی قابل حکومت اور اس کے حکام سے تنگ تھے طالبان مجاہدین کے ہمنوں ہمنما اور پشتی بال بن گئے طالبان کی اس خوبی اور کامیابی کا اطراف مغربی ذرائع بلاخ کو بھی کرنا پڑا یہ راہی جہاد میں پیش کی گئی قربانیوں اور نفاظ شریعت کے لیے کیے گئے اقدامات ہی کا سمر تھا کہ دوہزار ساتھ کے اختتام تک افغانستان کے اکثریتی علاقوں پر یا تو مجاہدین کی باقائدی عملداری قائم ہو چکی تھی یا مجاہدین وہاں مستقل طور پر موجود تھے برطانوی تنگ ٹینک انٹرنیشنل کونسل آف سیکیورٹی انڈ ڈیولپنٹ کے ایک تحقیقی جائزے کے مطابق نومبر دوہزار ساتھ میں افغانستان کی سرزمین پر طالبان مستقل طور پر موجود تھے جبکہ اٹھتیس فیصد علاقے میں اوجوزوی طور پر موجود تھے اور سلیبی مرتدہ فوج پر کاری زربے لگا رہے تھے دوہزار آٹھ میں مجاہدین نے جنگی حکمت عملی کو مزید وسیع کرتے اعلان کیا کہ وہ جنگ کے سابقہ انداز یعنی بارودی سلنگوں ریموٹ کنٹرول حملوں فدائی کاروائیوں اور گاتھ لگا کر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ نئے انداز کے حملے بھی کریں گے امیر المومنین کے نائب اور معروف مجاہد کمانڈر ملہ برادر حفظ اللہ نے مارس 2008 میں جاری ہونے والے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کفار کی ہمارے ملک پر جاریت کا ارتکاب ہم نے ہم پر جہاد فرض کر دیا ہے چنانچہ جہاد کے آغاز ہی سے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے اب جب کہ موسم سرما کا اختتام ہو رہا ہے اور بہار کی آمد ہے تو امارت اسلامی آفغانستان بھی ملک کے طول و عرض میں آپریشن عبرت کا آغاز کر رہی ہے اس نئے آپریشن کا مقصد یہ کہ دشمن کو آفغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا جائے اور اس انداز سے حملے کیا جائے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا ان حملہ آوروں نے گھروں پر پمباریاں شیریوں کو شہید اور معصوموں پر تشدد اس امید سے کیا ہے کہ شاید اس سے افغان جہاد سے دست بردار ہو جائیں گے لیکن صلیبی قوتوں اور دولت جہاد کو دبانے میں ناکام رہی ہے اس نئے آپریشن میں پرانے جنگی حربوں کے ساتھ ساتھ نئی طرز کی عملیات بھی شامل ہیں جن کے ذریعہ ہم دشمن ملک بھر میں گیریں گے ہم کفار کے مکمل نخلا یا شکست اور قابل کو کفار کی غلامی سے نجات دلا کر وہاں اسلامی شریعت کے نفاظ تک جہاد جاری رکھیں گے مجاہدین اپنی کاروائیوں میں مزید شدت اور تیزی لائیں کیونکہ الحمدللہ دشمن کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے اور اس میں مجاہدین کا سامنا کرنے کا دم خم باقی نہیں رہا وہ صرف نہتے مسلمانوں کے گھروں پر بم پھینک کر دنیا کے سامنے مجاہدین کے شہادت کے جھوٹے دعوے کر سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بمباریاں مسئلے کے حل ہیں لیکن اس کی اس ذہنیت نے ہزاروں افغان مسلمانوں کو مجاہدین کے صفوں میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے ماضح رہے کہ سلیبیوں نے ستمبر دوہزار ساتھ میں ملہ برادر حفظ اللہ کی شہادت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا جس کی تردید چند روز بعد ہی ملہ برادر نے خون پر ذرائع بلاغ سے رابطہ کر کے خود ہی کر دی تھی ملہ برادر کے اعلان کے بعد مجاہدین نے شہروں کے اندر اور باہر دشمن کے اہم مراکز وغیرہ پر خلقے اور باری اتھیاروں سے کثیر تعداد میں حملے کیے یہ مختلف انداز کی کاروائیاں تھی جن کا سامنا سلیبی اور ملتدہ فانج نے پہلے نہیں کیا تھا اس نے عید کی کاروائیوں میں کندہار جیل پر ہونے والے حملے کو بہت شہرت ملی اس کاروائی میں مجاہدین نے پہلے ایک آئیل ٹینکر جس میں اٹھارہ سو کلو بارودی مواد برا گیا تھا وہ جیل کی امارت کے باہر کھڑا کر کے راکٹوں سے اڑا دیا جس سے جیل کا مرکزی دروازہ اور بیشتر دیواریں تباہ ہو گئیں اس کے ساتھ ہی کم از کم تین سو موٹر سائیکل اور کئی گانیوں پر سوار مجاہدین جیل کے اردگرد سے نمدار ہوئے اور جیل کی حفاظت پر معمور کینیڈین وافان فوجیوں کو ہلاک یا پیبس کر کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ چلو آزادی کی طرف ظالموں سے نجات کا وقت آن پہنچا ہے یوں انتہائی مختصر وقت میں پندرہ سو کے قریب افراد کو رہا کروا لیا گا جن میں ناؤ سو سے زائد مجاہدین شامل تھے ان میں سے ایک سو ساٹھ ایسے کمانڈر بھی تھے جنہیں کٹ پتلی عدالتوں سے سزا موت کی سزا سنائی جا چکی تھے چودہ جون دوہزار آٹھ کو ہونے والی اس کاروائی میں سو سے زاہد مجاہدین نے شرکت کی اللہ تعالی کی مدد و نصرت سے ہونے والے سے انتہائی کامیاب کاروائی نے سلیبیوں اور ان کے ہواری مرتدین کے چھکے چھڑا دیا افغانستان میں نیٹو فوج کے ترجمان جرنل کارلوس نے اعتراف کیا کہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے یہ کامیاب ترین کاروائی تھی لیکن یہ اپنی نوحیت کی واحد کاروائی نہیں تھی مجاہدین اسی سال دو ماہ قبل دو ماہ قبل کابل میں جشن جمہوریت کے نام سے ہونے والے تقریب جو کہ افغانستان سے سوویت فوجوں کے انخلاقی یاد میں منائی جا رہی تھی کوئی نشانہ بنا چکے تھے کابل سٹیڈیا میں منقد ہونے والے اس تقریب میں مرتد کرزائی اس کی کابینہ کے تمام وزارہ اور ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ افغان فوج کے سربراہان کئی غیر ملکی سفیر اور نیٹو کے کمانڈوز بھی شریک تھے اس قدر بڑی تعداد میں ہائی ویلیو ٹارگٹس کی موجودگی سے تقریب کی حفاظتی انتظامات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے لیکن مجاہدین نے تمام انتظامات کو سبوتاز کرتے ہوئے این اس وقت تقریب پر دعویٰ بول دیا جب وہاں مذہب وطنیت کا اہم ترین شہار قومی ترانہ بجایا جا رہا تھا مجاہدین کی شدید فائرنگ کا برائے راست حدہ سٹیج تھا جہاں کرزائی کو بزدلوں کی طرح اپنی جان بچا کر چھپتے اور باگتے ہوئے دیکھا یہی حال دیگر عہدداران اور شرکا کا بھی تھا اس حملے میں افغان رکن پارلیمنٹ اور قبائلی سردار سمیت کئی افراد حلاق ہوئے جبکہ کرزائی اپنی بدقسمتی سے اپنے نام احمال کو مزید سیاہ کرنے کے لیے بال بال بچ گیا اس طرح کے حملوں سے واضح ہونے والی مجاہدین کی انتہائی جارہانہ اکمت عملی نے سلیبی افواج اور ان کے بڑوں کے حواس مختل کر دیئے اور انہوں نے واویلہ مچانا شروع کر دیا کہ پاکستان کے قبائل بالخصوص وزیرستان میں حکومتی فوج اور مجاہدین کا مہابین ہونے والے عمل مہائدوں کے سبب افغانستان میں دراندازی بڑھ رہی ہے لیکن ایمان کی دولت سے تہی و نا اشنا احمقوں کے لشکر ہمیشہ سے اس بات کو سمجھنے سے کاثر رہے کہ اہل ایمان جب محض توکل علی اللہ کے سہارے تاغوتوں کے مقاول میدان میں ڈٹ جاتے تھے پھر ان کی نصرت و مدد کے لیے اللہ تعالی صرف اہل زمین سے ہی نہیں بلکہ اہل آسمان سے بھی اپنے لشکر روانہ کرتا ہے جون مجاہدین اسلام کے لیے سکونیت اور نصرت کا پیام لے کر آتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ ہی غم یقیناً اللہ قادر مطلق کی نصرت غیبی کا احجاز ہے کہ افغانستان کی سرزمین نے اہل ایمان کی عظیمت و استقامت کے سامنے تیس سال کی مختصرات سے ہمیں خود کو سپر پاور کہنے والی دو طاقتوں کو زلت و عظیمت سے دو چار ہوتے دیکھا افغانستان میں اپنی ناکامی کا احتراف سلیبیوں نے دوزار آٹھ میں واضح طور پر کرنا شروع کر دیا چنانچہ امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف مائیکل مولن نے امریکی کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے احتراف کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم افغانستان میں جنگ جیت رہے ہیں اگرچہ ہم جیت سکتے ہیں لیکن وقت تیزی سے ہمارے آدھ سے پھسلتا جا رہا ہے اس نے افغانستان میں کامیابی کے لیسکری ذرائع کی نسبت سیاسی اور دیگر حل تلاش کرنے پر بھی زور دیا لیکن اللہ جب اپنے دشمنوں کی حلاقت کا فیصلہ کرتا ہے تو ان کی اکل پر پردے ڈال دیتا ہے اور ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری کر دیتا ہے یہی وجہ تھی کہ کھلی آنکھوں سے اپنی واضح ناکامی اور شکست کو دیکھنے اور اس کا اعتراف کرنے کے باوجید سلیمیوں نے دوزار آٹھ میں افغانستان اپنی افواج میں بہتاشا اضافہ کرتے ہوئے ان کی تعداد دبنا سے بھی زیادہ کر دی چنانچہ جہاں جولائی دوزار ساتھ میں افغانستان میں تریس ہزار آٹھ سو اکاسی امریکی فوجی تائینات تھے ان کی تعداد جولائی دوزار آٹھ میں بڑھتے بڑھتے اٹھالیس ہزار دو سو پچاس تک پہنچ گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے احتیادیوں نے بھی اپنے آقا کی اندھی تقرید میں اپنے فوجیوں کی تعداد تینتیس ہزار سے بڑھا کر باون آزار نو سو کر دی لیکن فوج میں اس آندہ دون اضافہ کا نتیجہ بہینہ وہی نکلا جس کی کوئی بھی اکلمند انسان توقع کر سکتا یعنی سلیمیوں اور ان کے معامل مرتدین کے ہلاکت اور نقصانات میں پہتہاشہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور مجاہدین کی عمل داری مزید مستحکم اور مزید وسیع ہوتی گئی مجاہدین نے بڑے بڑے تعارض یعنی حملے کرنے کی جو جارحانہ ایک متعملی اختیار کی تھی اس میں بھی مزید شدت آئی اور چودہ جولائی دوہزار آٹھ کو مجاہدین نے ایک ایسا حملہ کیا جس نے کفار اور مرتدین خون کے آنسو رولا دیا صوبہ نورستان کے ظلہ وانت میں تقریبا دو سو سے زائد مجاہدین نے امریکی فوج کے ایک مرکز پر دعویٰ بول دیا راکٹوں مارٹر اور دستی پووں کے ذریعے مرکز کا حفاظتی اثار تولنے کے بعد مجاہدین مرکز کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں متعین پنچتالیس امریکی فوجیوں میں سے بیس کو جہنم محاصل کیا جبکہ بکیہ زخمی ہو گئے افغان فوجیوں کی علاقتیں اور نقصان اس کے علاوہ تھے کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں صرف تین مجاہدین زخمی ہوئے اور امریکیوں کو بلاخر فضائی مدد طلب کرنا پڑی مجاہدین امریکی سورباؤں کو شکار کرنے کے بعد مرکز سے نکل گئے اور امریکیوں نے حضب معمول اپنی شکست کا انتقام نہتے شہریوں پر بمباری کر کے لیا دو روز تک بمباری اور افغان پولیس پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام آید کر کے اپنے زخم چاٹنے کے بعد امریکی ذلوانت سے فرار ہو گیا اور ان کے نکلتے ہی ان کے ہواری کٹ پتلی کرزہ انتظامیہ کے نمائندے اور افغان پولیس فوج وغیرہ نے بھی ظلہ خالی کر دیا اور ظلے کا کنٹرول مجاہدین نے سنبھال لیا نورستان میں اس قدر واضح شکست کا سامنا کرنے کے بعد اپنی خفت مٹانے کے لئے سلیبیوں نے صوبہ کناڑ اور نورستان میں لائن ہارٹ کے نام سے ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا اس آپریشن کی خاص بات ہی تھی کہ انہی دنوں میں جب اتحادی افواج نے کناڑ اور نورستان میں کاروائی کا آغاز کیا پاکستانی فوج نے بھی کناڑ سے ملیکہ پاکستانی کا بائلی علاقے باجوڑ میں آپریشن شیر دل کے نام سے مجاہدین کے خلاف ایک بڑی کاروائی کا آغاز کر دیا ناموں کی مماسلت اور وقت کی ہمانگی معز اتفاقیہ نہیں تھی بلکہ ایک تیش ودہ منصوبے کے تحت ڈیورن لائن کے دونوں اعتراف تاغوتی افواج نے مجاہدین کو کچلنے کا منصوبہ بنایا اس منصوبے کا اعتراف بعد ازا افوانستان میں نیٹو کے سروراہ ڈیورن میکرن نے بھی کیا ابلیس کے پجاریوں کا یہ منصوبہ بھی ہمیشہ کی طرح ناکام ہوا اور کئی ماہ کی زلط و اخواری کے بعد پاکستانی فوج نے تو ایک مرتبہ پھر مجاہدین کے ساتھ معاہدہ کر لیا جبکہ امریکی افواج نے علاقے میں چند ایک چوکیاں قائم کر لینے کو کافی سمجھا اور خاموشی سے فرار کی راہ اختیار کر لی دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ کے لیے مجاہدین نے اپنی جنگ حکمت عملی کے جو آدافتیں کیے تھے ان میں سے ایک اہم ترین حدف دشمن کی رسد کی فرامی کو جس قدر ہو سکے منقطع کرنا بھی شامل تھا افوانستان کے جرافیائی مولی وقوع اور آلات کو منت نظر رکھتے ہوئے مجاہدین کے اس حدف کا چناو انتہائی دور رس اثرات کا حامل تھا چنانچہ دوہزار آٹھ کے آغاز ہی سے مجاہدین نے افوانستان کے اندر اور باہر اتحادی فوج کو رسد کی فرامی کے تمام ممکنہ راستوں کے گرد گیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی رسد لے جانے والی گاڑیوں ٹینکروں کنٹینروں اور غیرہ پر حملے شروع ہو گئے موسم گرمہ کے اختتام تک صورتحال یہ تھی کہ قابل کو جانے والی چار میں سے تین شارہیں مجاہدین کی پرپور گریفت میں تھی اور اتحادی افواج ان شارہوں پر مجاہدین کے عملیات کا مقابلہ کرنے سے بے بس ہو چکی تھی چنانچہ مجاہدین نے پاکستان سے اتحادی افواج کی ترسیل رسد کی روٹ کو نشانے پر رکھتے ہوئے رسد کے کافلوں پر تاورتول حملے کیے سپلائی لائن منقطع کرنے کی سکمت عملی میں کامیابی کا ایک اہم موڑ پاکستانی حدود کے اندر اتحادی رسد کو روکنے میں مجاہدین کی کامیابی تھی جو مجاہدین نے دوزار آٹھ کے آواخر میں حاصل کر لی رسد لے جانے والے کافلوں پر بیسیوں کامیاب حملوں کے بعد دس نومبر دوزار آٹھ کو مجاہدین نے نیٹو کے لیے رسد لے جانے والے تیرہ ٹرک قنیمت کر لیے ان ٹرکوں سے مجاہدین کو اسلہ و دیگر سامان کے علاوہ امریکی فوج کی بکتر بند ہموی گانیاں بھی آتا ہیں اس واقعے کے فوراں بعد خیبر ایجنسی کے راستے اتحادی افواج کو رسد کی ترسیل ایک ہفتے کے لیے یکسر معدل ہو گئی چند ہفتے بعد ہی مجاہدین نے دسمبر کے پہلے دو ہفتوں میں سے چھے سے زائد بڑے حملے کر کے پشاور رنگ روڈ پر واقعہ ٹرمینل پر کھڑے نیٹو رسد کے چار سو سے زائد کنٹینر خاکستر کا ڈالے جس سے ایک دفعہ پھر اتحادی افواج کی رسد کئی دنوں تک تاتل کا شکار رہی پاکستان سے گزرنے والے اتحادی رسد کے دوسرے راستے پر کئی مجاہدین نے کامیاب حملے کیے پاکستان سے گزرنے والی اپنی سپلائی لائن کا انجام دیکھ کر امریکہ اور اتحادیوں نے روس اور وسط ایشیا کے راستے رسد کی ترسیل ممکن بنانے کے لئے پاک دوڑ شروع کی جو بعد ادا کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی لیکن افوانستان میں متعین افواج کو رسد کی ترسیل اب بھی سلیبیوں کے لئے کتنا بڑا درد سر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ افوانستان کے دشوار گزار علاقوں میں فوجی گاڑیوں کے لئے اندن کے ایک گیلن کی قیمت سلیبیوں کو چار سو ڈالر یعنی تقریبا 32,000 روپے پڑتی ہے اور آئے روز پاکستان اور افوانستان میں سلیبی رسد کے کافلوں پر حملے میں ہونے والے نقصانات اس کے علاوہ ہیں مجاہدین کے ہاتھوں ہر معاذ پر شکست کھانے کے بعد سلیب کے بجاریوں نے کوئی جائے امان نہ پا کر بلاخر اپنا روایتی پرانا ہر بازماتے ہوئے مذاکرات کے نام پر مجاہدین کی صفوں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ذرا ابلاغ میں متعدل تعلیمان سلیبیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے علاوہ وہ عراق میں آزمایا جانے والا حربہ جو کہ سویت یونین بھی افوانستان میں آزما چکا تھا یعنی ملیشیاوں اور مقامی لشکروں کی تشکیل کے ذریعے خانہ جنگی پیدا کرنے کی مضموم کوشش بھی کی گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت کے طفیر مجاہدین نے اپنی ایمانی بصیرت کے ذریعے دونوں حربیں بھوری طرح ناکام کر دیئے مذاکرات کے حوالے سے امیر المومنین مولا محمد عمر حفظہ اللہ اور امارت اسلامی افغانستان کے ترجمان اور زیگر قائدین نے واضح اور دو ٹوک بیانات جاری کیا مجاہدین کسی بھی قسم کے مذاکرات یہ عمل میں نہ تو شریک ہیں اور نہ ہی افغانستان سے آخری سلیبی فوجی کے انخلاص قبل کسی بات چیت کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے لشکروں اور ملیشیاؤں کی تشکیل کا منصوبہ بھی اس طرح ناکام ہو گیا کہ مجاہدین کے ہاتھ و مرتد کرزہ انتظامیوں اور افغان پولیس اور خوج کے عدداران کا انجام بد دیکھ کر کسی بھی شخص یا گروہ نے مجاہدین کے بالمقابل سفارہ ہونے کا خطرہ مول نہیں لیا اکتوبر دوزار آٹھ میں عید الفطر کے موقع پر جاری ہونے والے بیان میں امیر المومنین مولا محمد عمر حفظ اللہ کے پیغام میں انہوں نے فرمایا وہ امریکہ جو اپنی ٹکنالوجی کے بروسے پر شکست کا تصور بھی نہیں کرتا تھا آج ہر روز اپنے فوجیوں کے جنازوں کا استقبال کرتا ہے اور شدید مالی اور جانی نقصانات سے دو چار ہے چند برس پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امریکہ اور اتحادیوں کا افغانستان میں اتنی مضاہمت کا سامنا ہوگا لیکن آج امریکی صدر اور حضراء عالمی سطح پر کشکول لیے بھیک مانگتے پرتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ان کوئی ان مفسدین کو مصبت جواب بھی نہ دے یہ سردحال در حقیقت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے موقع پر ڈٹے رہیں اپنے رب پر یقین و بروسہ رکھیں اور آپس میں اتحاد و اتفاق کی فضاء برقرار رکھیں تو ان قریب بشمن کو اپنی سرزمین سے بگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت سے یہ مرحلہ بہت قریب ہے قابل سلیبی سعونی اتحاد سات برس میں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تو مزید سو سال تک بھی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ